میرے پاس حضرت ایک بچہ آگئی ہے میں سپیشل آپ میں ہو جو آگئی ہے سارے پریشان کاروباروں پریشان سنو ذرا پریشان حضرت ہم نے خود اپنے گھروں میں آگ لگا رہے ہیں ہم خود اپنے دشمن ہیں یہ جو آری ہم چلا رہے ہیں نا یہ ہم اسی تانی پر چلا رہے ہیں یہ کلوڑا ہم کسی کو نہیں مار رہے ہیں خود کو مار رہے ہیں سنو میرے پترو ذرا مجھے بند پندہ آگے آگے کہتا ہے صاحبوں بڑی پریشان ذرا کو نگاہ مار کے بے خوشان کی ہم میں چلے میں پتر کی تھی اٹھا نگاہ انہاں بولا گا تھا بس جو ڈیوٹی لاندینہ میں جا کے بولا نگاہ والی بات کی در آگے انہیں یہ حضرت اینجنہ کرو تو سوکو ہم میں پتر میں کچھ سارا دن سڑکان تھی پی آگے جلو ہم بارکہ ڈی کھلوتی ساڑھا تھی دن سڑکان تھی ساڑھی تھی رات سڑکان ساڑھی تھی دوپیر سڑکان تھی نظر والا کی اوہ نہیں نہیں ذرا دیکھو ذرا میں تھی سونے نواتھ لاما تھی مٹی بڑھا ذرا نظر والا کی نیت اچھی ہو پتر میرا مالک بڑی مدد کرتا ہے بندے کی نیت بوری نہیں تھی نیت اچھی تھی میرے اللہ نے میرے دل میں ایک بار ڈال دی میں نے اس سے کہا میں نے کہا جا آپ نے کارہ تو اپنی بچے اندھی امینوں پوچھ کے ذرا میں نے داس کہ کارہ چھو ٹوٹل کنے قرآن شیف پہے دینے قندر لوگ حضر صاحب میں تانکوج پوچھنے ہیں اللہ کی قسم ہے آپ کو پیر ہی ہو چاہیے جو آپ کو کہے کہ تجھ پہ جادو ہوا ہے لڑنا کبھی دوسروں پیر کی سمجھنے آپ کو چاہیے جو آپ کا مال کھائے آپ کو چاہیے جو آپ کو دلتے آپ کو چاہیے جو آپ کو جو آپ کو سیدھی بات بتایا آپ اس کو پیر کام آمتے ہوئے مجھے میرے لئے بڑی دوہا لوگوں نے پتہ ہی نہیں صحیحہ لے میں نے کھانی پتہ لیکن جنہوں کہتو تیرے تک کالا علم ہوئے انہیں جناب سیالکورٹ کے لئے دوتے تھے لوگ کے کناہ انڈیس پائی یا پیری نہیں بے کیا آپ لوگوں کا خود دل کرتا ہے آپ کو لٹا جائے اس لئے دکانے چل رہی ہیں دھبہ دھب چل رہی ہیں میں نے کیا چاہایا اپنے کار جا کے اپنے پوڈین پوچھ کے مندازکار کنے ٹوٹل کورانچی پائی دیں وہ گندا زرد میں وہ کوکی گال کرنا ہے میں یار کو مننا ہے نا میں اللہ میں کو جنہی نہیں مننا ہے نا میں جا پاس جا کے وہ گھر گئے اللہ میرے لئے معروف ہے کہ یہ فون نہیں چکتا میں مصافف کیا کروں اب بھی فون گاڑی میں پڑھا بلکہ شاہ صاحب کو پتہ ہے چار جنہیں موقع گئی ہے چار جنہیں مارا پیچھے ادھر ہی رہ گیا ہے چکوا بند پڑا ہو اب جو جو کر رہا ہے وہ بچارے زارے پریشان میری مجبوری دن ہی ترہا چلتی میں نے کہا بھئی اے فون میں چولی جرہ کے بیٹھاؤں تیرا فون چکاں گا جاؤں کٹائی تو کنٹر بھائی کاندر جی ہم نے اپنا سارا گھر چیک کی ہے مختلف کمروں میں دیکھ دکھا کہنا ہمارے گھر میں ٹوٹل ساتھ قرآن پاک نکلی ہے میں نے کہا ٹھیک ہو بہت اچھی بات میں اندرہ اپنے بچے اندیمی اے پوچھ کے دس سے قرآن شیفت ساتھ نے کہ نیاں تو تلاوت کرتے پڑھ دے کے نہیں کھول دے کے نہیں ڈیڑھر منٹ بات کرتے ہیں حضرتو میں اگیتاں پتہ کاروبارہ وہ پریشان سارا دن بس ہو میں کام نہیں لگ راتی تھک کے کارانا نہیں ٹائم ٹھیک ہو بچے اندیمی ظاہر بچے انتیار کرنا ناشتہ بنانا سکول پیجنا اکیڈنی کرنا وہ انہوں نے ٹائم نہیں لگتا وہ بچے بھی وہ پڑھ آئیہ لگے رہنے تھے وہ ایسا ہی کوئی نہیں میں نے اس کو کھا کرنا کہیا میں نے صرف تُو انداز تُو کہنا ہے وہ کوئی میرے تھے کسی نے جادو تے نہیں کیتا تُو میں نے انداز جدے کار روز ساتھ قرآن شریف اللہ دے بارگاہ تُو دی شکیت کر رہے ہیں یا اللہ میں نے کھول دائی نہیں موبائل چھٹ دائی نہیں میں دس خدا کام کی تُو چلے لیں سخت قرآن شریف حضرت دیکھئے ہوں سارے آپ نے اپنے کار جا کے ٹوٹو کینے پائے میں نے کہا جس کے کار میں روز ساتھ قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کریں یا اللہ موبائل چھوڑتا ہی نہیں مجھے کھولتا ہی نہیں موبائل چھوڑتا ہے تو ٹی وی کار موڑ لے کے بیٹھ جاتا ہے ٹی وی کی جان چھوڑتا ہے جیو کی جان چھوڑتا ہے اے آروائی کی جان چھوڑتا ہے ایکسپریس کی جان چھوڑتا ہے پھر موبائل پہ فیس بک کھول لیتا ہے فیس بک چھوڑتا ہے تو ویڈس ایپ چک کرنا شروع کر دیتا ہے ویڈس ایپ چھوڑتا ہے تو انسٹاگرام کھول لیتا ہے انسٹاگرام چھوڑتا ہے تو جناب یوٹیوب کھول لیتا ہے یوٹیوب سے اختا جاتا ہے پھر مو بال پکتا ہے ٹی وی لگا لیتا ہے ٹی وی موبائل ٹی وی ٹی وی موبائل میں میں itch اللہ کا کلاب اللہ کا کلاب تیرے اور میرے گھر میں پڑھا ہے اور تو اور میں کتنے بد نصیب ہیں تیرے پاس اویے ان اینکروں کی بھوئی ہے سننے کے لئے ٹائم ہے تیرے پاس بہودہ دیٹھم میں دیکھنے کے لئے ٹائم ہے تیرے پاس اونیا ننگے جسمیں والی فیلم دیکھنے کو ٹائم ہے تیرے پاس فیس بک کے لئے ٹائم ہے میرے پاس یوٹیوب کے لئے ٹائم ہے تیرے گھر میں اللہ کا کلام پڑھا تیرے پہر پاس دائے بھی کوئی دی یہ سپیشل نوجوان ماں کے لئے پتر محمود غز نبی رحمت اللہ تعالی ہے صرف پتر بادشاں نہیں تھا اللہ کا ولی تھا دیکھیں محمود غز نبی ہر روز ایک لکھ بار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا توفہ پیجا کرتے تھے ایک عادل حکمران ایک لکھ بار درود پاک پڑھتے ہوئے حلال آتا تھا نبی پاک علیہ السلام نے کرم نوازی فرمائی خواب میں محمود غز نبی کو درود لکھی عطا کیا فرمایا غز نبی پڑھے گا ایک وارز لکھے گا جائے گا لکھے گا یہ حضرت خاجہ غریب نواز نے اپنے ملفوزات میں لکھا ہے کہ کسی کو خواب میں محمود غز نبی کی زیارت ہوئی انہوں نے کہا پوچھا محمود غز نبی کیا آنا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا نوجوان ماں تلی وہ تلاوت وہ قرآن میرے امام علی مقاملے نے زیارت ہوئی پوچھا محمود غز نبی کی بنی فرمایا اللہ نے مجھے معاف کر دیا پوچھا محمود کس وجہ سے معافی ملی محمود غز نبی کہتے ہیں میں کئی مصافر کئی مہمان کہتے ہیں جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا نا رات کو سونے کے لیے تو کہتے ہیں میری چار پائی کے بالکل ساتھ قرآن پڑھا مجھوں نے جس جگہ ٹھہرایا نا مجھے جس جگہ انہوں نے ٹھہرایا محمود غز نبی کہتے ہیں میری چار پائی کے بالکل ساتھ نا قرآن پڑھا ہوا تھا محمود غز نبی کہتے ہیں پہلے میں اپنی چار پائی پہ لیٹا پھر دل میں خیال ہویا غز نبی وہ تیرے کو رابدہ کلام پہ ہے دوسرے ہوں لگا تیرے پاس رب کا کلام پڑھا ہوئے قرآن یاسین والقرآن الحکیم الرحمن علم القرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِ غز نبی تیرے پاس قرآن پڑھا ہے قرآن رب کا کلام پڑھا ہے اور تُو سونے لگے کس طرح سو جائے گا رب کے کلام پہ چھوڑ کے محمود غز نبی کہتے ہیں میں قرآن کے عدب میں اللہ کے کلام کے عدب میں ساری رات نہیں سویا قرآن کی تلاوت کرتا رہا اللہ نے قرآن کا عدب کرنے کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا میں پوچھتا ہوں اگر محمود غز نبی قرآن کا عدب کرے قرآن پڑھا ہے سوئے نہ اللہ اس کو معاف کر دے ایمامِ علی مقام کے ناز پہ بیٹھے ہیں میں پوچھتا ہوں تیرے گھر میں بھی قرآن میرے گھر میں بھی قرآن اس کے 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 گھر میں بھی قرآن پورے منارے میں قرآن پورے چامرے میں قرآن پورے کلر کہار میں قرآن پورے پنجاب میں قرآن لیکن کھلے نہ قرآن ٹی وی کھلے فیس بک کھلے یوٹیوب کھلے اسٹاگرام کھلے جناب ویڈ سیپ کھولے اوہ قرآن دے عدد ستا نہیں پڑھ گا رہا اللہ کا کلام ہے سونا کی رب نے ماف کر چڑھیا تو میں کھولے آنی میں سوٹے کے نہیں یہاں تو بتر ہوتا ہے نا کہ قوم اتنی مصروف ہو گئی یا قوم کے پاس ٹائم ہی کوئی چلو پھر بندہ کو بخری بات کوئی ہروے لے لے نئی تائم تو قرآن کیلئے لیکن دیکھ لے امام حسین نے عزمت قرآن کو کیسے ہو جا کر کیا کتے پڑھے آنی نیزے دے نیزے دے پڑھا لیکن آرہ تیرہ میں لگ کیا حال ہے تو اور میں گھر بیٹھ کے بھی نہیں پڑھتے ہیں تو اور میں گھر بیٹھ کے بھی اس لئے بتر میں جہاں سے شروع ہوا تھا میں ابھی بھی ادھر کھڑا ہوں تیرا میرا انہیں بند کی تی انہوں منا یہ تھے پتہ دو جڑا مردی کوئی ایک آنو میدہ سپیشلس چوک کے لائے کسے پوکا کھنے ہونا اس کا وہ بند کرے اس کا کون کھڑے اس کا وہ بند کرے کون کھڑے جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی تو کبھی آپ قرآن پاک سے پوچھنا کہ حالات کیوں بنی ہیں تیل کیوں تین سو سے اوپر گیا اٹا کیوں نہیں مللا کیوں بہران ہے کیوں بندہ بنی ہے کیوں بے سکونی ہے کیوں جس جس کا واس چال رہا ہے وہ پاکستان چھوڑ کے باہر میں یہ جو بچے بیٹھے ہیں میں ان کی بات نہیں کروں میں آپ کو اپنے بچے بمینے کتنا پیار تھا پاکستان سے ہم اسے پیسے مانگنے ہیں میری چھوڑا گست نہیں چھڑی گیاں نہیں ملے نہیں ہمیں جو ان پیسے دیو موسری بھی لیانے موسری کے نہیں ملے تو کیا کرنا اٹا چوری کر کے اٹا گلہ کر کے اس سے ہم پاکستان کی جنگیاں لگایا کرتے ہیں کبھی حضرت جس پاکستان سے اتنا پیار تھا کہ ہم آٹے سے چھوڑا گست پہ اس کی جنگیاں لگاتے تھے آج ہم اس پاکستان کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں یہ پتچڑی اتھے بیٹھے دینا ہے وہ ہی بیٹھے دینا ہے ناس نہیں سکتے باکی میں دل کی بات کر رہا ہوں جس جس کو موکہ ملے گا بھی نہیں رہے گا میں دل سچی بات کر رہا ہوں اگر آپ میں سے کوئی نہ ماننے جس جس کا باس چلتا ہے یہ سارے ہم بور رہے گئے ہیں جو چھوڑا نہیں سکتے باکی بات تو کبھی پوچھو ہم قرآن میں بات ہے کیوں ہنا تو بھی تو قرآن آپ اس سب سے پہلا اس کا جواب یہ دے گا قرآن کہتا ہے وَمَنْ آدَنْ ذِكْرِ فَإِنْنَ لَهُ مَعِشَةً تَنَنْكَ اور جو ہمارے ذکر سے مو موڑے گا ہم اس کی معیشت کو کتان کر دے گا تیری اور میری معیشت کتان ہوئی یہ میں کہتا ہوں اگر کوئی پی ٹی آئی والا بیٹھے بھائی غصہ نہ کرنا میں ایک سچی بات کروں تو سوپر عمران خان لیا تو اسد عمر چھڑ کے سوپر ٹوپر اسد عمر لیا یہ جی بڑا زبردست یہ کسے کو ککھو نہیں ہوں کیوں کیونکہ جس کا اللہ باندھ کرے اس کا کون کھولے گا اسد عمر کیا کرے گا اس کی ذہانت اس کی ڈگری اس کا کھولے گا جس کا باندھی اللہ نے کیا اس کا کون کھولے گا تیرا میرا اس نے باندھی کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ جو ہمارے ذکر سے موں مڑے گا ہم اس کی معیشت کو دھانا کر دیں گے دھانا کا تیری میری انہیں دھانا اس لیے بہتر اپنی اللہ کو یاد کیا کر میں پھر کہتا ہوں جس دن آپ کو کہنا نہ پڑا آپ نے بغیر بس خطیب صاحب نے صلو علیہ و صلیمون تسلیمہ شروع کونج پڑ گئی ہے جس دن آپ اس لیول بھی آگئے سب ٹھیک ہو جائے گا تو جتنی طرح کسی طرح رہا ہے کہ آپ نے وہ ذکر بند کر کے رکھی اللہ اللہ کے رسول کے ذکر کی دفعہ زبانوں کو اور پھونٹوں کو تالے لگا کر رکھے جب میں پڑنا ہے مولوی کھاねوا ہے وہ بھئی یہ کدھر لکھا ہے کہ مولویوں نہ پڑنا ہے لکھا کیا اللہ نے تو نہیں کہا کہ مولویوں نے میرا ذکر کرنا ہے سب نے کرنا ہے نہیں یہ کدھر لکھا ہے کہ نمازیں سر مولویوں نے پڑنا ہے یہ کدھر لکھا ہے کہ داڑی سر مولوی رکھیں گے آپ کو چھوٹیئے داڑیؤ آپ سارے لڑکے بن کے گھومیں گے یہ کدھر لکھا ہوا ہے کہ سارے پر ٹوپی ہیں پگڑی سے مولوی اڑیں گے سب نہیں اڑھو گئے اور جیسے جیسے کتر آتے جاؤ سب سب کتر جائے گا ٹھیک پھر اسے ہی تمہیں صاحب نے کہا اول حمد سناہ الہی تجو مالک ہر حدا وہ مالک نہ یہ ملک نوہ شریف کا ہے نظرداری کا ہے ملک 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 مالا تے ملک دا مالی سو دے ملک وہ ہی کھولے گا وہ ہی بن رہے گا باقی تو سارے پہنے ہیں اس کیا پہنے ہیں تیرا میرا اُس نے بن رہا ہے اس کو منع اس سے معفی امام اُس کو رہا کرتا ہے اپنی نمازیں پوری کرتا ہے قرآن کو ذکر کرتا ہے تیراوں نے کسی یہ سب عمر سے کچھ نہیں ہوگا جو عمر لیے ہوگا میرا چیلے لیے بیٹھا کوئی کہ قرآن اس سے کوئی نہیں تکر آسکتا ہے جو قرآن نے کہا وہی حق ہے وہی سچ ہے وہی سچ ہے کسی سے کچھ نہیں ہوگا لیکن جزی دن جتنا رش ذکرِ حسین کی معفلہ اتنا ہی رش فجر میں زہر میں اثر میں مغرب اور اشاہ میں ہوگیا سب کو ٹھیک ہو جائے گا اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کسی کو میری بات کا غصہ لگتا ہے آپ کا یہ رش نہ حضرت علی پاک کو پسند نہ آپ کا یہ رش کیونکہ بھئی کوئی نماز میں نہ آئے وہ دھنگوں کو کیسے اچھے لگو گیا جب حضرت علی کا اللہ ہمیں بلائے تو ہم آئے کوئی نہیں تو حضرت علی کے ذکر کے لئے آجائیں تو اچھے لگو گیا اب حضرت علی کو جب حسین کے نانا جان کا اللہ ہمیں بلائے ہم نہ آئیں اس نے اول حمد سنائلہ جو مالک ہر حرطہ اس دانام پکارن والا کسے میدان نہ حردہ ہم اس لئے آگئے ہم اس کا نام نہیں نہ چھوڑ ہم اس لئے آگئے تیری بات اور ہے ان کی بات اور ہے تو اور میں اس لئے آگئے تیرے اور میرے لئے اس لئے دروازے بند کی کیونکہ ہم نے اس کا نام نہیں نہ چھوڑ دیا ہے ہم نے اس کا ذکر کرنا ہے اس لئے پتر میں آگئے بات بڑھاؤں گا گزارش جب ذکر کی باری آئے تیوانوں کی طرح اور پیچھے بھی یہ حضرت ابراہیم بن ادہم کا کالز کیے جو آپ نہیں نہ پڑھتے تو آپ اس پر خوش نہ ہوا کرو گے یہ بھی اچھی بات حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں کہ جس شخص کا تین موقعوں پہ بھی دل اللہ کی طرف مائل نہ ہو تو سمجھے پھر اللہ نے اس کے لئے ہدایت کے دروازے بند کر دی ہیں تین کام کرتے ہوئے بھی جس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو اللہ کی طرف مائل نہ ہو آپ فرماتے ہیں سمجھ لینا پھر اللہ نے تیرے لئے ہدایت کے دروازے بند کر دکھے ہیں پہلا کام تلاوت کرتے ہو دوسرا کام نماز کرتے ہو تیسرا کام اللہ کا ذکر کرتے ہو فرمائے کر یہ تین کام کرتے ہوئے تیرا دل اللہ کی جانب متوجہ نہیں ہوا اگر تیری توجہ اللہ کی جانب نہیں ہوئی تیرا دل اللہ کی جانب مائل نہیں ہوا تو سمجھ پھر تجھ پہ رحمت کے دروازے بند اور پھر پوسری طرف ابراہیم مند ہم یہ کہہ رہے ہیں اور پھر آگے شایخ شہابتین سہروردی کیا فرماتے ہیں آپ فرماتے ہیں اللہ جس سے دوستی کا ارادہ کرتا ہے پیچھے پی در جامرے میں کہہ کے فرمائے اللہ جس سے دوستی کا ارادہ کرتا ہے کئی نہیں لکھا اللہ اس کو ایمین نے بنا دیتا ہے بلکہ جو ایمین نے بنایا وہ پھس گیا دی لوگ آسان سمجھتے ہیں حضرت عمر فرمارے ہیں اگر دریائے نیل کے کنارے اگر بکری کا پچا بھی بھوکا مر گیا عمر نے اس کا بھی جواب دی تو پھس گیا حضرت اس نے اپنی موت کو خود دعوت دے لی کدھر سے تنوں کا جواب دے گا تمہیں وہ جو تیری ریایہ میں جہاں جہاں تک تیری حکومت بنتی تھی جو بھوکے سوئے جو بیمار تھے جو غریب تھے کیسے جواب دے گا کئی نہیں لکھا جس سے دوستی کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ اس کو کو کٹے دے دیتے ہیں یا اللہ اس کو کو بچے دے دیتے ہیں یا اللہ اس کو کو ٹریکٹر دے دیتے ہیں یا اللہ اس کو کو مربع دے دیتے ہیں یا اللہ اس کو کو کلے دے دیتے ہیں یا اللہ اس کو بچے پڑے دے دیتے ہیں فرمایا اللہ جس سے دوستی کا ارادہ کرتے ہیں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے پھر اس کے لیے اپنے ذکر کے دروازے کھول دیتے ہیں یہ اللہ سے دوستی کی پہلی نشان ہے کہ جب دوستی کی ابتداء ہوگی تو کیا ہوگا یہ نہیں کہ پیزہ بڑھائے گا یہ نہیں کہ منتہ بڑھی ہو جائے گی یہ نہیں کہ شورہ بڑھا ہوگا یہ نہیں کہ واوا بڑھی ہو جائے گی یہ نہیں کہ فین فالنگ بڑھی ہو جائے گی فرمایا پہلی نشان یہ ہوگی کہ اس کے لئے ذکر کے دروازے کھول دیئے اس کے لئے ذکر کو آسان کر دیا جائے اس کی زبان پہ اللہ اپنا ذکر جاری کر دے گا اس کے دل پہ اللہ اپنا ذکر جاری کر دے گا پہلی نشانی یہ ہے اب اس نشانی کو ذرا صاف سے رکھ تو بھی اپنا محاسبہ کر میں بھی اپنا محاسبہ کرتا ہوں کیا تیرا میرا یہی معاملہ ہے تیرے اور میرے لیے سب سے اوکھا کام نماز ہے تیرے اور میرے لیے سب سے اوکھا کام مسجدہ ہے تیرے اور میرے لیے سب سے اوکھا کام مسجدہ ہے تجھے اور مجھے سب سے زیادہ گرنی مسجدہ میں لگتی ہے تجھے اور مجھے سب سے زیادہ کام مسجد میں یاد آتے ہیں دو پھینٹے تین پھینٹے تو اور میں سڑک پہ بیٹھے رہے نہ گرمی لگے گی نہ کام یاد آ رہے گی سب سے زیادہ گرمی جنازے پہ لگتی ہے سب سے زیادہ جلدی ہمیں جنازے پہ ہوتی ہے سب سے زیادہ گرمی ہمیں معفل پہ لگتی ہے سب سے زیادہ کام ہمیں معفل پہ یاد آتے ہیں سب سے زیادہ پیاز ہمیں معفل پہ لگتی ہے ذرا رکھ شاک شہاب الدین صور وردی رحمت اللہ تعالیٰ کی کول کو سامنے اور دیکھ سر اپنے آپ کو اور سن در آئیت تھے پھر بھی آج ان کے نام بکتے ہیں دیکھا سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ ہر رات ایک ہزار نفل ادا فرمایا کرتی تھی حضرت میں اکثر کہتا ہوں کہ کہنے کو نا ہزار اے ایم ہزار کا سٹارٹ دیکھتے بھی درسے ہوتے ہیں دو چار پھر کتنی بار سلام شرے گا کتنے اس میں سجدی ہوں گے کتنے اس میں روپوں ہوں گے پھر ہر روپا جا سال میں پتر صرف ایک بار ترابیہ دی ہے تیس دن بیس رکعتیں ہمیں زائد پڑھنے ہوتی ہیں توبہ 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 عمد روپہ وقت آ جاتا ہے عمد کو بڑا وقت جاتا ہے جو بڑے بڑے پڑھنے والے ہیں وہ بھی کسی ایسے حافظ صاحب کاری صاحب کی تلاش میں ہوتی ہیں کجڑا بس ایکسسائیزی کروائی ہے لیکن کتنے نہیں ایک ہزار نفس سیدہ دا فرمایا کرتی ہیں اور پھر لکھا کے آیا ہے اب حضرت بلا رضی اللہ تعالیٰ نے صدای فجر بلند کرتی ہیں اللہ ہم اکبر اللہ ہم اکبر حضرت بلا ازانہ بلا لی جب شروع ہوتی ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ تو لکھا ہے پھر سیدہ روک اللہ کی بارگاہ میں ارز کرتی ہے ربا تیری رات ہی ممک گئی ہے ربا تیری رات ہی ممک گئی ہے کوئی رات سنانی بنا فاطمانہ سجدہ ہی پورا ہو جائے پھر میں جب اللہ کسی سے دوستی کا ارادہ کرتی تو پھر اس پر اپنے ذکر کے دروازے کھول لیتی ہے اسی لیے پتر خوب اللہ کا ذکر او چلے ہو کربلا والا نے تو درس ہی لیے دیا لیکن میں پیچھے بھی روکے ہیں وہ کیا کہتے ہیں جی دل کے پھولے جال اٹھے سینے کے داگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے اسی لیے کوئی کسر نہیں چھڑی کشتی دوبن چذر اگر ملاد آیا تو احمد کو سیدہ حقیمہ کی بکریوں سے نہیں آگے جانا دیا صحیح نہیں بات کرتا اگر ملاد شریف آیا تو امت کو حلیمہ پاک کی بکریوں سے آگے جانے نہیں یہ اسی لیے دلی امت آج بیٹھ کے لگی ہوئی گیا تیریاں بکریانو پا مانگی میں چارا تلیمہ میں نونا رکھ لے نہیں فلسطین تیرے ابن ازاد کرنا بے پھو پھو فلسطین کی نئے ازاد کرنا اس میں اگر آپ کا قصور ہے حصول میرا لہا ہے میں ملیمہ نہیں مکمی تو امت آگے جہاں ہیں تو پھر حال یہ ہے کہ امت آج بھی بیٹھ کے یہ لگی وہاں تبعی ہو رہی ہے یہودوں میں سارا پوری تیارہ کر رہے ہیں بلکہ در جی میں کہتا ہوں اس سے بڑی کیا چپیڑ ہوگی لیکن چپیڑ اصل میں زندہ کو فیل ہوتی نہیں مر گئے گئے وہ چپیڑ کیا فیل ہوگی مرے رہے سے لوگ ہیں مودین اس دن کا پاکستان خدا کی قصور جوانو غیرت ہو مر جاتے ہو سارے جا کے اس نے تمہیں اپنی لس سے لکھا بندہ کہتا ہے چال رہے ہیں تیرنا کی میرا مقابلہ میں بندہ پڑے ہو کسے میرے لائے ہوتے بندے نہیں ماندے لیکن کوئی جاگ رہا ہو تو حضرت بھی اسی کو غیرت آئے ہیں مر گئے ہیں سارے ٹک ٹا کر گئے ہیں خدا کی قصور غیرت ہوتی مر جاتے ہیں سارے جا کے ہیں اس نے کہا پاکستان سے مارا کیا مقابلہ یہ کہو نا ہمارے مقابلہ میں مارا مقابلہ ہی نہیں لیکن امت کیا بھی کر رہی ہے میری عمر مدینے دیٹے بھی آن دی تصویر بنا دیا گزر دیا بناو تصویریں بایا کسی تصویریں بناو مدینے باگ دیٹے بھی آن دی حضرت سار گال کرنا لی نہیں گال کرنا لی نہیں ہوش کی باتیں کرو ہوش کی باتیں کرو ہوش کی باتیں کرو یا کو آگے آؤ تو ربی اللہ شریف حلیمہ کی بکریوں سے امت کو آگے جانے نہیں لیا اگر کربل آئی دس محرم تو کیا ہوا امام علی مقام حال بیت اتحار کی پیاس اور بھوک سے امت کو آگے نہیں جانے اتھائی امت بٹھائی حسین کا صبر حسین کا سجدہ حسین کی شہادت حسین کا نیزے پہ قرآن پڑھنا حسین رب کی رضا پہ راضی رہنا دکھ سے کہتا ہوں امت موت سے ہی کھڑی لیا اور پتہ اس کا ریزلٹ کیا نکلا ہر سال میں حضرت یہ بہت بڑا مجمع بیٹھا ہوئے جامرے بھی بہت بڑا مجمع تھا دوپیر کو پروگرام چکھنڈی شریف کیا بہت بڑا مجمع تھا کل چکوال میں کیا بہت بڑا اب حضرت تقریح ہوتی ہے بڑے بڑے مجمع دیکھیں بھائی مجمع تو اتنا بڑا ہے ریزلٹ کیا ہے تیسرا سال ہو گیا مجھے بھی دل جھام رہی ہیں چوتہ سال ہو گیا ریزلٹ کیا ہے ریزلٹ یہ ہے اتنی اتنی بڑی معافنیں اتنے اتنے بڑے جلوس اتنے اتنے بڑے جناب اجتماع کرنے کے باپ ابھی تک ہمارا حال یہ ہے اس سڑک پہ جو وہ کل رکھا ہے جو ہمام رکھا ہے لوگوں کے مصافروں کے پانی پینے کے لیے اس کے اوپڑے ایک پلاسٹر کا گلاس رکھا ہوئے وہ گلاس پزار سے دس پندر اربے کا آ جاتا ہے لیکن تیرا اور میرا یہ حال ہے کہ ہم نے اس دس ربے کے گلاس کو بھی تجھ سے اور مجھ سے بچانے کے لیے سنگلی لگا رکھیا کہ کہیں جاتے ہوئے تو گلاسی چھوڑی کر کے نہ لیے حضرت اتنا کھٹیہ لے والا تیرا اور میرا اچھا حضرت اتنے بڑے اور بات سن لو یہاں حکمرانوں کو نکالو وہ اس لیلل کے چور نہیں ہے کہ پلاسٹر کا گلاس جوری اٹھانے آئے وہ گلاس یا تو نے اٹھایا یا میں نے اٹھایا مسجد سے جوتی کسی حکمران نے نہیں اٹھائی وہ یا تو نے اٹھائی ہے یا میں نے اٹھائی ہے دودھ میں پانی کوئی حکمران نہیں ملارہا ہے تو ملارہے metam ہوٹل میں کھوتے اور کتے یا تو نے پکائے ہیں یا میں نے پکائے ہیں حکمرانوں نے نہیں پکائے یہ لیلل ہے یہ کہ ہم پندرہ روپے کا گلاس بھی نہیں چھوڑ دے یہ لیول پر پتہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی پتر وجہ صرف یہ ہے کہ حسین یا حسینیت صرف ایتھے کوئی نہیں رہتی سن لو منارہ والو جس در پتر حسینیت ایتھے آگئی پھر پتر گلاس موسنگلی جس دن حسینیت تیرے اور میرے کردار میں آگئی پھر گلاس کو سنگلی نہیں لگے گی پھر مسجد سے چھوٹا نہیں اٹھے گا پھر ملاوٹ والا پانی دودھ نہیں لگے گا جب حسینیت تھی ہے کوئی جی کوئی یونیورسٹی نہیں جی بلکہ حسینیت وہ یونیورسٹیوں کا بھی پھول پھل گئے اللہ حسین حسینیت ایک ایتھے ظلم ہے اللہ معاف کرے پچونجہ سو پانچ ہزار پانچ سو بچیوں کی بہودہ بڑیو پانچ ہزار پانچ سو بچیوں کی بہودہ بڑیو لیکن پتر پانچ ہزار پانچ سو تھے بڑی دور مدرس سے جس صرف پتر ایک بچے نال کو جانے دایا دوئی سارے نے سیرت باما راک لانی ہے مولوی تھے ہوئے کچھ کس کو سزا ہوئی ہے کون اندر میں دوئ مرنے کا مقام ہے پانچ ہزار پانچ سو بچیوں کی بہودہ بڑیو دوئ مرنے کا مقام ہے یہ ہوئی ہے یہ ہو رہا ہے نہیں کچھ چیزی کچھ چیزی کوئی اونیورسٹی نہیں کوئی کونج نہیں بس ایک ہی کتاب تھی جس کا نام تھا قرآن کیا ہے قرآن اوڑنا قرآن بچھونا قرآن آنا قرآن جانا قرآن جب بھی وقت ہے قرآن پھر حال کیا تھا حضرت عمر فاروق حضرت بگلی مگش کر رہے ہیں زہد بن اسلام ساتھ ہیں رات کا وقت ہے گھر سے آواز آ رہی ہیں حضرت عمر سن کے روح کے سنتے ہیں ماں بچی کو کہہ رہے ہیں کچھ بکرنیاں سونہ لیں دودھ کٹ گیا ہے کم دودھ بزار پکریں جائے گا پیسے کم آئیں گے پیسے کم آئیں گے اس لیے تو دودھ میں پانی ڈال دودھ کی اتنی مقدار کرتا کہ اتنی پیسے بچی کیا کہہ رہے ہیں امی میں پانی نہیں پانا ماں کہتی ہے کیوں نہیں پانا وہ کہتی ہے امیر المومنین عمر بن خطاب نے دودھ میں پانی ڈالا اسے منہ گا کوئی ایسی نہیں کوئی ایسی نہیں کوئی ایسی نہیں صرف قرآن صرف صرف آج ایم ایسی بھی ہے بی ایسی بھی ہے آئیکام بھی ہے بی کام بھی ہے پی ایش بی بھی ہے ایم فل بھی ہے ایف ایسی بھی ہے سارا کچھ ہی ہے لیکن قرآن کوئی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے لیکن صرف قرآن اور دیکھ پھر قرآن کا موجودہ دیکھ قرآن کے نواروں تجلی آدھ رہا دیکھ قرآن کی برکت تغییر ماں کہہ رہی ہے بیٹی تو دودھ میں پانی ڈال عمر ادھر موجود ہے کوئی عمر بار کھرے سن رہے ہیں وہ کہہ رہی بیٹی تو دودھ میں پانی ڈال کوئی عمر ادھر موجود ہے جو تو عمر سے ڈر رہی ہے اور کہہ رہی ہے میں نے پانی نہیں ڈالنا تو پانی ڈال عمر کو دیکھ رہا ہے پچی آگے کہتی ہے کہتی ہے امی قرآن ہر سب کچھ ہے لیکن قرآن کھڑ نہیں ہے بلکہ حضر جی اپنی غلطیں ماننی چاہیے شاید اعلاق میں معاف کریں میں حضر جی تاڑی گالتے چھڑوں میں در اپنی کروں آپ بہت حضر جیسی مولویوں نے قرآن سے جنگو کڑھ جڑے ہیں حضر جیسی مولویوں نے قرآن سے جنگو کڑھ جڑے ہیں حضر صاحب نات ہاں اٹھ تیتلابات وہ ایک دوائے کوئی دیں ان کی تو چھوڑا رہا تو قرآن کے نام بھی کمائی رہی ہیں ہم نے نہیں کھا کیا قرآن نات ہاں اٹھ نات ہاں چھ نات ہاں چار تیتلابات اللہ نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں تمہاری معافلوں میں سے سب سے سونی معافل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن گالے بھو لیکن ہم آپ کو چھوڑے مجھے نظر آ رہا ہے جیان قریب ہو بھی کوئی نہیں ہوں جیسے ہم سٹیجن سے قائب ہوئی مجھے نظر آ رہا ہے جیسے صاحب قاری رہے ہیں رفیق نقشبندی صاحب قاری بھی بولہ چشتی صاحب قاری نجمل مصطفی صاحب اللہ سلامت رکھے قاری سید صدا کا تریشہ صاحب گن کے قاری کتنے رہے ہیں اٹھ پٹو دھلونات نہ نکل گئے ہیں لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ میں شاہ صاحب ایک معافلتے گئے تھے ایک سید بچہ نا قرآن کی تلاوت کر رہا تھا پھر وہ مسید ادھر بیٹھے ہیں اے نکمان نکٹہ نگل اللہ ادھر بیٹھا ہے سید بھائے یار قرآن انہی پڑھے ہیں پھر سید قرآن پڑھے ہیں اور بچہ بھی ادھر چھوٹا تھا سید باک چھوٹے تھے ننے مونے سے آسا نبی اللہ علیہ السلام نے فرمائے دو چیزیں چھٹکے چلتا ہوں اہلِ بیعتِ قرآن ترے تو قرآن ہی اہلِ بیعت آلے پڑھتے ہو جب قرآن ہی سید پڑھ رہا ہو سونا سید کی چھوٹا جیا ابھی داڑی شریف نہیں شاہ صاحب ہوائی چٹے کپڑے پائے سر چٹی سونی پھاک پائی پورینی کو متھا پڑھنڈے انشاء شاری پہت سونا پہ قرآن لیکن ادھر جی اگر انتھارے کو گوانے پڑھے نہ کسنو سبحان اللہ تفیق نہ کو گو ماشاء اللہ کہا نہ کسنو کو تفیق ہوئی کہ کوئی اوٹھ کے حضرت کو محبتی کر لے لیکن اتھر جناب نات خاندھاڑی نہیں دیا جدہ کلام پڑھنڈے ہیں اہلِ سنت کے عقیدے کے بلکل خلا اور کیا ہے جناب دے جناب پرچیتے 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 میں مسجد میں بیٹھا ہوں میرے پیرو ارشد نے نم آنکھوں کے ساتھ نہ مجھے ہر نکال کے دیا انہوں کو فرقان لگے سلیمان جھاکاری صاحب میں کوئی پیش کر کہی اللہ اللہ جلال نہ آجائے اُس ذات کو کہ اتنا غزب والا معاملہ نہ بنجے آسمان ٹوٹ کے گر پڑے اوئے نات خاندھ پڑے اوئے پرچیاں لے کے اٹھ پڑتے ہیں کاری قرآن پڑھنا کسی کو تزد پڑھتے ہیں یہ ہے ہمانا قرآن سے سلوک پھر اُس کا نکیان نتیجہ نکلا نات خاندھ پڑھا کے پر موٹ ہوئی نات خاندھ پڑھا کے بنی شاہب کو پتا ہے پائیئے کہ کینٹے دا تو کاری بڑھنی ہوں بان نمازہ بڑھنی ہوں بابیاں پر روز بست ہو کے جانے روز جناب پر نمازوں بچوں بست ہو کے جانے تم نے سلوکی قرآن سے یہ کیا پھر کیا ہوا ہوتا 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 وہ قرآن علماریوں میں پڑھا ہوگا وہ قرآن اوپر علماریوں میں میں حضرت ابھی دکت اللہ کا فضل ہے کوئی دکان شکان میں یہ سی نہیں پائیئے دعا کرنی ہے کہ پاؤں یہ لینا کیونکہ پتہ جدن میں دکان پالی سے تانوں میں اینڈزنانا کوئی پھر ساڑھیاں ہی تکریرہ پرچنیاں لیے ہونے 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 جدن دکان کھل گی پھر یہ باتیں تو نہیں ہوں گی پھر تو باتیں پرچنیاں والی ہوں گی نوٹ بخواہ میرا موڑ بڑھنے پھر تو یہی ہوگا نوٹوں بھی چلتے ہیں جدن نورکے ہوتے ہی بس ختم ہو گیا میرے پاس ادھر ایک بچہ آگیا میں سپیشل آپ نے ہو جو دکان سارے پریشان کاروبار ہیں پریشان سنو درہ پریشان حضرت ہم نے خود اپنے گھروں میں آگ لگا رکھی ہم خود اپنے دشمن ہیں یہ جو آری ہم چلا رہے ہیں یہ ہم اسی تانی پہ چلا رہے ہیں یہ کلوڑا ہم کسی کو نہیں مار رہے ہیں خود کو مار رہے ہیں مجھے بند بندہ آگے آگے کہتے ہیں ادھا صاحبو بڑی پریشانی ہیں ذرا کوئی نگاہ مار کے ویخوصان کی میں چلے میں پتر کے چھوڑا نگاہ انہاں بولا گنتا بس جوڑی اٹی لانتے ہیں میں جا کر بولا نگاہ والی بات کے در آگے انہیں ہزارت میں انجنہ کرو تو سوکو میں پتر میں کہتے ہیں سارا دن سڑکان تے پی آگے جلو ہم بارکہ ڈیکھل ہوتی ساڑھا تے دن سڑکان تے ساڑی تے دوپیر سڑکان تے نظر والی کے انہیں ہزارت بکھو میں تے سونے نوات لاما تے مٹی بڑھا نیت اچھی ہو میرا مالک بڑی مدد کرتا ہے بندے کی نیت بری نہیں تھی میرے اللہ نے میرے دل میں ایک بار ڈال دی میں نے اسے کہا جا آپ نے کہا تو اپنے بچے ہیں میرے پوچھ کے کہ کنے قرآن شریف پہر کندل ہو حضر صاحب میں تانکوج پوچھنے ہیں اللہ کی قسم ہے آپ کو پیر ہی ہو چاہیے جو آپ کو کہے کہ تجھ پہ جادو ہے لڑنا کبھی دوسروں پیر کی سمجھ آپ کو چاہیے جو آپ کا مال کھائے آپ کو چاہیے جو آپ کو دلتے آپ کو چاہیے جو آپ کو جو آپ اسی تھی بات بتایا آپ اس کو پیر کام آمانتے ہو مجھے میرے لئے بڑی دوہا لوگوں نے پتہ ہی نہیں صحیح گالے میں نے کہا کھانی پتہ لیکن جنہوں کہتو نا تیرے تک کالا علم ہوئے ہیں انہیں جناب سیالکورٹ کلے دھوتے تھے لوگ کے کہنا انہیں سپائی یا پیر ہی نہیں بھی کیا آپ لوگوں کا خود دل کرتا ہے آپ کو لٹا جائے اس لئے دکھانے چل رہی ہیں دھبا دھب چل رہی ہیں میں نے کیا چاہایا اپنے کار جا کے اپنے دن پوچھ کے منداز کار کنے ٹوٹل کرانچی پہے دیں وہ گندہ زدد ہیں وہ کوکی گال کرنا ہی ہیں میں یار کو منانا ہے نا میں اللہ میں کو جنہی منانا ہے نا میں جا پچھ جا کے وہ گھر گیا مجھے اللہ میرے لئے معروف ہے کہ یہ فون نہیں چکتا میں مصافف ہے کیا کروں اب بھی فون گاڑی میں پڑھا بلکہ شاہ صاحب کو بتا ہے چار جنگی موقع گئی ہے چار جنگی مارا پیچھے ادھر ہی رہ گیا ہے چکوان بند پڑا ہو اب جو جو کر رہا ہے وہ بچار زارے پریشان میری مجبوری دن ہی طرح چکتی میں نے کہا بھئی اے فون میں چولی جھ رکھ کے بیٹھاؤں تیرا فون میں چکاں گا جاؤں کوٹھائی تو کنٹر باگو جی کال آئی کیندہ جی ہم نے اپنا سارا گھر چیک کی ہے مختلف کمروں میں دیکھ دکھا کرنا ہمارے گھر میں ساتھ قرآن پاک نکلی میں نے کہا ٹھیک ہو بہت اچھی بات میں اندھر آپ نے بچے اندیمین اے پوچھ کے دست سے قرآن شیفت ساتھ نے کہ نیاں تو تلاوت کرتے ہو پڑھ دے کے نہیں ہو کھول دے کے نہیں ہو ڈھیڑھر میں ڈواد کرنا ہے حضرت تو میں ایتن پتہ کاروبارہ پریشان سارا دن بس روگ میں کام نہیں لگ راتی تھک کے کارانا نہیں ٹائم ٹھیک ہو بچے اندیمین ظاہر بچے انتیار کرنا ناشتہ بنانا سکول پیجنا اکیڈنی کرنا وہ انہوں نے ٹائم نہیں لگتا وہ بچے بھی پڑھائیہ لگے رہے ہیں تو ایسی لی کوئی نہیں ہو میں نے اس کو کھا کرنا کہیا انہوں نے صرف تُو نس تُو کہنا ہے وہ کوئی میرے تھے کسی نے جاتو تے نہیں کیتا تُو میں نس جدے کارا روز ساتھ قرآن شریف اللہ دی بارگاہ جدی شکیت کر رہے ہیں یا اللہ میں نوں کھول دائی نہیں موبائل چھڑ دائی نہیں میں دس ادھا کام کی تو چلے ساتھ قرآن شریف اجھرہ دیکھیوں سارے آپ نے اپنے کار جا کے ٹوٹل کے نہیں پائے میں نے کہا جس کے گھر میں روز ساتھ قرآن پاک اللہ کی بارگاہ میں اس کی شکایت کریں یا اللہ موبائل چھوڑتا ہی نہیں مجھے کھولتا ہی نہیں موبائل چھوڑتا ہے تو ٹی وی کارکوڑ لے کے بیٹھ جاتا ہے ٹی وی کی جان چھوڑتا ہے جیو کی جان چھوڑتا ہے اے آر آئی کی جان چھوڑتا ہے ایکسپریس کی جان چھوڑتا ہے پھر موبائل پہ فیس بک کھول لیتا ہے فیس بک چھوڑتا ہے تو ویٹس ایپ چک کرنا شروع کر دیتا ہے ویٹس ایپ چھوڑتا ہے تو انسٹاگرام کھول لیتا ہے انسٹاگرام چھوڑتا ہے تو جناب یوٹیوی کھول لیتا ہے یوٹیوی سے اکتا جاتا ہے پھر موبائل پکتا ہے ٹی وی لگا لیتا ہے ٹی وی موبائل موبائل ٹی وی ٹی وی موبائل میں اللہ کا کلاب اللہ کا کلام تیرے اور میرے گھر میں پڑھا ہے اور تو اور میں کتنے بد نصیب ہیں تیرے پاس ان اینکلوں کی بھویاں سننے کے لیے ٹائم ہے تیرے پاس بہودہ درموں دیکھنے کے لیے ٹائم ہے تیرے پاس اوریاں ننگے جسم والی فیلم دیکھنے کو ٹائم ہے تیرے پاس فیس بک کے لیے ٹائم ہے میرے پاس یوٹیوب کے لیے ٹائم ہے تیرے گھر میں اللہ کا کلام پڑھا تیرے میرے وزدائی بھی کوئی دی یہ سپیشل نوجوان ماں کے لیے پتر محمود غز نبی رحمت اللہ تعالی ہے شرک پتر بادشاہ نہیں تھا اللہ کا ولی تھا دیکھیں محمود غز نبی ہر روز ایک لکھ بار نبی پاک رہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا توفہ بیجا کرتے تھے ایک عادل حکمران ایک لکھ بار درود پاک پڑھتے ہوئے حلال آتا تھا نبی پاک علیہ السلام نے کرم نوازی فرمائی خواب میں محمود غز نبی کو درود لکھی عطا کیا فرمایا غز نبی پڑھے گا ایک وارز لکھے گا جائے گا لکھ یہ حضرت خاجہ غریب نواز نے اپنے ملفوزات میں لکھا ہے کہ کسی کو خواب میں محمود غز نبی کی حضارت ہوئی انہوں نے کہا پوچھا محمود غز نبی کیا بنا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا نوجوانوں کے لیے وہ تلاوت وہ قرآن دے میرے امام علی مقام میں نے زیادہ پڑھا دی پوچھا محمود غز نبی کی بنا فرمائی اللہ نے مجھے معاف کر دیا پوچھا محمود کس وجہ سے معافی ملی محمود غز نبی کہتے ہیں میں کئی محامان تھے کہتے ہیں انہوں نے جس کمرے میں مجھے ٹھہرایا نا رات کو سونے کے لیے تو کہتے ہیں میری چار پائی کے بلکل ساتھ قرآن پڑھا مجھے انہوں نے جس جگہ ٹھہرایا نا مجھے جس جگہ انہوں نے ٹھہرایا محمود غز نبی کہتے ہیں میری چار پائی کے بلکل ساتھ قرآن پڑھا ہوا تھا محمود غز نبی کہتے ہیں پہلے میں اپنی چار پائی پہ لیٹا پھر دل میں خیال ہویا غز نبی وہ تیرے کو رابدہ کلام پہ ہے تو سونے لگا تیرے پاس رب کا کلام پڑھا ہوئے قرآن یاسین والقرآن الحکیم الرحمن علم القرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاعُمْ وَرَحْمَدُ لِلْمُؤْمِنِ اے غز نبی تیرے پاس قرآن پڑھا ہے قرآن رب کا کلام پڑھا ہے اور تو سونے لگے کس طرح سو جائے گا رب کے کلام کو چھوڑ کے محمود غز نبی کہتے ہیں میں قرآن کے عدب میں اللہ کے کلام کے عدب میں ساری رات نہیں سویا قرآن کی تلاوت کرتا رہا اللہ نے قرآن کا عدب کرنے کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا میں پوچھتا ہوں اگر محمود غز نبی قرآن کا عدب کرے قرآن پڑھا ہے سوئے نا اللہ اس کو معاف کر دے اجنوں جوان امامِ علی مقام کے ناز پہ بیٹھے ہیں میں پوچھتا ہوں تیرے گھر میں بھی قرآن میرے گھر میں بھی قرآن اس کے گھر میں بھی قرآن اس کے گھر میں بھی قرآن پورے منارے میں قرآن پورے جامرے میں قرآن پورے کلر کہار میں قرآن پورے پنجاب میں قرآن لیکن کھلے نہ قرآن ٹی وی کھلے فیس بک کھلے یو ٹیو کھلے اسٹراغرام کھلے جناب پڑ سا کھلے اوہ قرآن کے عدد ستا نہیں پڑھ دا ریا اللہ کا کلام سونا کی رب نے ماف کر چڑھیا تو میں کھولے آنی اللہ نے سوٹے کے لئے یہاں تو بتر ہوتا ہے نا کہ قوم اتنی مصروف ہو گئی یا قوم کے پاس ٹائم ہی کوئی چلو پھر بندہ کو بخری بات کوئی ہروے لے لے نئی ٹائم تو قرآن کی لیکن دیکھ لے امام حسین نے عظمت قرآن کیسے اجاگر کیا کتے پڑھے یا نیزے دے نیزے دے پڑھا لیکن آرہ تیرہ میں لگ کیا حال ہے تو اور میں گھر بیٹھ کے بھی اس لیے بتر میں جہاں سے شروع ہوا تھا میں ابھی بھی ادھرے گھڑا ہوں تیرا میرا اموہ بند کی تی انہوں منع یہ تھے بتر تجھے دا مردی کوئی ایک انوانیدہ سپیشلس چوک کے لائے کیسے کو ککھ نہیں ہونا اس کا وہ بند کرے اس کا کون کو آپ نے کہا نہیں آپ نے فرمایا جے او بیلی تے سب جگ بیلی جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان بیلی بیلی ہاں نے دیکھیں تے پتر جگ بیلی تے کوئی نہیں یہ دکھا ہے حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ بغداد شیخ مینہ کو قتل ہو گئے حضرت یہ کیمرے شیمرے ہوتے نہیں تھے نہ کوئی نائی جناب کچھے کچھے کو نائی جا رہا تو تقریبا لوگ دھاڑی بھی رکھتے تھے ساتھ بھی تھی کپڑوں میں کوئی تنے کلر بھی نہیں تھے ہمیں کوئی تین چاری کلر تھے چٹھا سی کالا سی نیلا سی سبس یہ تو جناب اب پتہ نہیں فلانا گری فلانا گری جٹ بلیک فلانا گری ہاں وائٹ پتہ نہیں کتنے نکل آئے وہ لکھا ہے جی بغداد شریف نے قتل ہو گیا تو شک کے بنا پنا بیس بندے گرفتار ہو گئے لکھا جی انیس کا تعلق تھا بغداد شریف سے ایک بچارہ جیویں مہتر ڈیکل مسافر وہ مسافر بھی پھڑ رہ گیا اب وہ لکھے راتوں میں تک جو انیس سے نہ ایک ایک کی سفارش کر کے نہ کوئی نہ کوئی لے گیا وہ بچارہ مسافر کر لہی رہ گیا اب وہ تھا بھی پردے سے کوئی جناب وہ نہیں آیا جب کوئی نہیں نہ آیا تو پھر اس نے ادھر دیان لگایا کیونکہ پھر تُو میں چور رستے بڑے رکھے لیں اسی جے قدی اے رابگے اے آتوی کھلا رہی ہے نا مثلا تنال چور رستے اچھا جے رابنہ نا منیا رابنہ نا دیتا دیا گلت بنیے سارے چور دروازے بند تو اور میں جب ہاتھ کھڑے کرتے ہیں پہلے چور دروازہ ہوتا ہے جی اللہ نے نا دیتا تھا جی اللہ نے نا دیتا تھا دونبری کار لانگے سارے چور دروازے پہلے اس کا دروازہ تھا بغداج کون جانتا تھا اس نے ریلی سجدے میں سر لکھا کہتا ہے یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے قتل وہ جو انیس چلے گئے ہیں وہ سکتا ہے انہوں میں سے کوکاتے لو لیکن کسی کا جاننے والا یا مہتی آیا یا سفارشی آیا میرا مہتی کوئی نہیں سفارشی کوئی نہیں جاننے والا ایسری میرا مہتی بھی تو سمارشی بھی تو جاننے نہ بھی تو سیر سجدے میرا کہ نہ روتا جائے لیکھا حروم بادشاہ وقت اپنے پلن پہ شوید اس کا پلن پہ لیا گیا حروم بڑھا بڑھا گئے آواز آتی ہو یا حروم تو سویا مزے لے رہے میرا بندہ تڑھ تڑھ کے مجھے بکار رہ جا جا کے رہا کرو کہ میری علیہ پاک فرماتے ہیں دو فیصلی ہیں ایک زمینی ایک آسمانی آپ فرماتے ہیں جب آسمان میں فیصلات زمینی منصور ہو جاتی ہیں آسمانی پکار رہی ہیں بڑھا میں تو سویا میرا بندہ تڑھ تڑھ پکے پکار اچھا حروم بھاپتا ہوا گیا سو اور قید خانہ تلاش کیا کوئی سی لیول کا بندہ نہیں لیا جب واپس جا رہا تھا مائیو سوکے کھانا نہیں لیا کوئی آواز آری یا اللہ تو جانتا ہے قتل میں نے نہیں کیا وہ جو انیس چلے گئے ہو سکتا انہوں میں سے کوکاتے لو لیکن کسی کا حمایتی سفارشی جاننے والا ہے زامن آیا لے گئے میرا تو کوئی نہیں میں بگداد میں مسافر اے اللہ میرا حمایتی بھی تو میرا سفارشی بھی تو میرا زامن بھی تو میرا جاننے والا ہے حروم سمجھ گیا اس کی وجہ سے بھیجا گیا حروم میں دروازہ کھل گیا اس کو اٹھا کے سینے سے لے گیا کہا آپ تو آرام کر صبح دیکھیں جب صبح ہوئی تو وزیر کو کہا جاؤ اس کو نہلاؤ غسل کراؤ شاہی پشاک پہناؤ میرے دربار میں لے گیا اور دوسرے بندے کو کہا جاؤ جا کے پورے بغداد چلان کر آؤ آؤ آ کے اس کو دیکھو جس کی زمانت خود اللہ نے دی ہے اب میں جی چھوٹو رہے آسان موت نہیں کرتا اول ہمد سنا الہ اول ہمد سنا الہ جو مالک ہر مردہ اس دانام پکارن والا کسے میدان نہ دا پکارن پتر یہی در سے کربلہ یہی در سے پتر انہوں نے تو اس کو پکارن انہوں نے تو دیکھو میں ناو محرم امام علی مقام اپنی تلوار سے ٹیک لگائے میٹھے ہیں آنکھیں بند ہیں لیکن نانا جان کی بارنامہ حادری ہے پیچھے سے سیدہ زینب نے آکے اٹھایا پوچھا زینب کیا ہو ارز کرتی ہیں گھوڑوں کی کپوں کی آوازیں بلکل خیموں کے قریب سے آ رہی ہیں حضرت عباس ارز پوچھ گیا کیا ارز پر رہتے ہیں حضرت عباس پوچھا کہا ابن زیاد نے کہا ہے یا بیعت یا جنگ حضرت عباس اپنے سے آکے ارز کرتے ہیں امام وہ کہہ رہے ہیں ابن زیاد کہتا ہے یا جنگ یا بیعت آپ نے فہم ہے اس سے جا کر کہو میں جانتا ہوں تمہارا ارادہ کیا ہے اور تم اپنا ارادہ پورا کر کرو ہاں اس طرح کرو ہمیں آج کی رات ذکر اور نماز کے لیے دے دو کیونکہ اہل بیعت کو ذکر اور نماز سے بڑا پیار ہے ایک رات تو نماز لئے کہنا نہیں ذکر اور نماز ذکر اور نماز شہادت انہوں کو ہو جائے ایک رات کا آہے کو لی کوئی بتاؤ یار وہ چلیوں نے تو اس دن بھی فجر کی نماز ازان اقامت اور جماعت کے ساتھ نماز ہی نے تھے کی مسجدہ خالد وہ چلیوں مسجدوں کے لیے تو وہ گئے تھے مسجدہ بات کرنے کے لیے تو گئے وہ قرآن ہی کے لیے تو گئے تھے وہ شریعت ہی کے لیے تو گئے تھے لیکن دکھ ہے نا قرآن ہے نا شریعت ہے نا مسجد باقی ہے سب کچھ محرم شریف آئی تو پیاس اور بھوک سے امت آگے میں باقس ایک سوال کروں کل آجل نے بھی سبیل لیکن میں نے آج کا کبھی بتایا ہے یہ سبیل اتجاہ کے کوئی ویڈیو شروعی بس بچے انگیوں کیا چوپ کر کے لاؤ دس نانی کے ایسٹوڑے لے لے لنگر بھی کتنی اللہ نے تفیق دی تھی یہ نہیں کہ میں نے نہیں کیا یہ میں کوئی مملک میں کہاں سے سوال کر لگو اللہ علیہ وسلم ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی دس محرم کو تو امام صاحب تو پیاسے تھے انہوں تو پانی پھئیے گئے تو پھر ہم بھی پیاسے تھے ہونا تو یہی چاہیے تھا انہوں نے پانی بند تھا وہ پیاسے تھے ہمیں بھی پیاسے ہی ہونا چاہیے تھے انہوں تو کھانا کھائے ان پہ تو بند تھا سارا تو پھر ہمیں بھی کھانا لیکن ہمیں ہمارے بردوں نے کہاں نہیں ہے اگر اہل بیعتی اتھار کو انہوں نے پیاسا رکھا ملوزوں نے ہم نے ان کی یاد میں پانی پھلانا ہے ہم نے ان کی یاد میں پیاسوں کو رہگیروں کو پانی پھلانا ہے اگر انہیں بھوکا رکھا گیا لیکن ہم نے ان کی یاد میں کھانا کھلانا ہے اس لئے عدرتی پیاسا رکھا یزیدیوں نے بھوکا رکھا یہ ان کا فیل تھا لیکن ہم نے کیا کیا ہم نے کھانا اگر تم نے پیاسا رکھا ہم پانی پھلانا تم نے بھوکا رکھا ہم کھانا یہ ان کا کام تھا لیکن جو اہلِ بیعت نے کیا انہوں نے تو صبر کیا وہ تو رب کی رضا پر راضی تھے نہ صبر ہے نہ رضا ہے انہوں تو استقامت دکھائی استقامت کے کوہ گران جو انہوں نے اتیار کیا قرآن چلو میں حضرت چلو بات قرآن پہ یہ قرآن پہ رہنے دیتے ہیں میں چلو جی جاتے جاتے ایک بچوں سے میں پیچھے بھی کہہ کے آئے ہوں میں پیچھے بھی کہہ کے آئے ہوں اللہ کا شکر ہے لیے آج سارے سیدو شہدائی میں ہمیں امامی حضرت میں آپ سب نوازن موجوانوں سے ایک سوال نہ کہتو پتر کو کرم ہو جائے خواب میں ہمیں امام پاکی زیارت ہو جائے کرم ہو جائے ہمیں خواب میں امام پاکی کرم ہو جائے امام حسین امام آل مقام وہ روحِ مبارک جس کو لدہ کے محبوب چومہ کر دیتے ہیں وہ مبارک جس کی اللہ کے رسول بہت سے لیے کر دیتے ہیں ہمیں وہ آنکھیں دیکھنے کا موقع مل جائے میں ہم آپ موجوانوں سے ایک سوال کرنے میں ہوں زیارت ہو جائے اور خواب میں امام صاحب ہمیں یہ کہہ دیں کہ اے میرے نانا جان کی امتی اے مجھ سے محمد رکھنے والے اہل بیت کی محبت و مغدت کا دعویٰ کرنے والے وہ قرآن جو میں نے نیزے پہ چڑھ کے پڑھا تھا آج کو سنا ہاں تھوڑا ہوں تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کی سنا ہو امام شاہ فرمائیں کہ وہ جو قرآن میں نے نیزے پہ پڑھا تھا زہد بن ارکم نے تجھے بتایا تمہیں علماء سے سنا کہ سر میزے پہ تھا زہد بن ارکم کہتے ہیں پانگرمہ پارا تھا سور کاف کی امام تلہوت کا کرے تھا سنانا مجھے اس قرآن میں سے کوئی تھوڑا سے میں شب سے پوچھنے لگوں گا میں منارہ والوں نوجوانوں کی سنا ہوں گے کیوں بھائی کارکیو سبیلا لے ہو کی سنا ہو دو ہوں جوابیات کوئی گولو تو سیئے گوں کی سنا ہوگی ہندہ ہی خوئی اور میں پھر اسی پہ پیچھے بھی بات ختم کر کے ہوں میں در بیسی پہ کروں گا کمال نہیں ہے ساکھ میں در بیسی پہ کروں گا کیا دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے دین نبیدہ وانگ یتیمہ در در تک کے کھاوے میں پھر ہی نوجوانوں سے کھوڑ سواگ کریں مثال کے طور پر تیری شادی ہو جن کی ہو گئی ہے جن کی ہونی ہے تیری میری شادی کا یہ لیول ہے کہ ہم اس فیضرت امام حسین کو بھلا سکیں یا اگر کوئی حضور کو اسے پاک سے مبت کرنے والا بیٹھا ہے میں اس سے پوچھتا ہوں ساڑھیں شادیاں یہ نہیں ہیں حضور کو اسے پاک مطبولائیے اگر کوئی حضرت خاجہ نظام الدین نولیہ کا دیوانا بیٹھا ہے تو میں سوال کرتا ہوں ہماری شادیاں ہیں اگر کوئی جگہ تے دا چھوڑا کسی جگہ سی حسین دینے حضرت صاحب کو دس کو پھوچھیں جنگے دین نبی دا وانگ یتیم دردر تکے کھاوے کوئی سر دینے کو تیار نہیں ٹوپی امت نے چھوڑ دی حسین کی معافلہ میں بھی انہیں گے سر آتی پاک امت نے چھوڑ دی میں پچھے پھر بھوک سے کہنے لگا دوب مرنا نوجوانوں سکھ فلمیں بنا رہے ہیں ہم نے دیکھتے نالہ دکھایا لیکن کیا ہے بچے بتاتے ہیں کہ وہ جو سکھوں کی فلموں میں وہ جو ہیرو کا رول پلے کرنے آ رہے ہیں اس نے فلم میں بھی ہیرو بان کے بھی اپنے بابے کی پاگر بھائی اللہ ننگے سر کو اس کو آنا چاہیے تھے اس نے ڈانس کرنا ہے اس نے ناچنا ہے اس نے کبھی بال ایسے کرنے ہے کبھی بال ایسے کرنے ہے کبھی وہ ہیرو ان کے ادھر ناچے گا کبھی وہ ہیرو ان کے ادھر ناچے گا ننگے سر کو اس کو آنا چاہیے وہ فلم میں آ رہا ہے ہیرو آ رہا ہے لیکن وہ فلم میں بھی اپنے بابے کی پاگر رکھ کے آ رہا ہے اور تو امام حسین کی مافل میں بھی نہیں آ رہا ہلا یاد رکھنا پتر امام علی اکبر شہید امام علی اشکر شہید امام کاسم شہید حضرت عباس علمدار شہید ایک ایک کر کے سارے قربان ہو گئے جب سر سے بڑی قربانی کا تذکرہ کوئی خطیف دنڈی نہ مارے کوئی خطیف چھوڑ نہ جائے تو اس کو اس بار سے ابتدا کرنی پڑے گی جب امام حسین تسلیم و رضا کے راستے پہ نکلنے لگے جب امام حسین شہادت عظمہ کے درجے پہ فائد ہونے کے لیے نکلنے لگے بتا تیاری کی افتدا کیسے ہوئی سب سے پہلے امام حسین نے اپنے سرے انور پہ اپنے سرے مبارک پہ اپنے نانا جان کی پاگر باندی سب سے پہلے امام حسین اپنے سر پہ اپنے نانا جان کی پاگر باندی اپنے بابا جان مولا مشکل کشا کی تلوار کمر سے لٹکائی حضرت جناب امیر حمزہ کی ڈھال کو پشت پر لٹکایا اور وہ کپڑا جو سیدہ کائنات نے اپنے ہاتھوں سے سیا کہا اس کو اپنی کمر پر بندیا لیکن پتر میں دو سے کہوں گا وہ فلم میں بھی اپنے بابے کی پاک چھوڑ کے اور تو نے اور میں نے حسین کی محفل میں بھی چھوڑے مجھے کوئی تو بتاؤ کرنا کیا ہے اور میں آخری بات نہیں کر کے میں پیچھے بھی بتا کے آئے ہوں میں تھوڑے جذبات کی بند ہوں میں بہت دور رہتا ہوں ویا شادین سے میرے اندر سے بات نہیں جاتی ہے تکلیف ہوتی ہے دیکھ کے بڑی زیادہ آپ پتے ہیں آج کل ہمارے نوجوان وہ کلے کارواز آج کل چلا ہوئے ہیں کلہ پگ وہ بانتے ہیں شیر وانی اور کلہ میں حضرت اگر کے ان کا پڑھانے جاؤں تو میں نے کہا پڑھا بڑا کو پیارا آپنا لڑا میں نے کہا تربیت کرنے کے لئے کہہ دیتا ہوں میں کہا تاہوں بھئی لڑے ہج تیرے تھے ایک کیس پڑھ چاہو وہ اکثر حضرت میں کی کیتا ہے پڑھ چاہو میں نے کچھ بھی نہیں کیتا میں کہا تیرے تھے نہیں یہ تیرے تھے پڑھ چاہو ہج تیرے تھے اکھٹے آگئے ہیں حضرت کی ہوئے ہیں میں پاگبان نہیں ہے نا وہ ٹی لینڈ ہے میں کوئی آئین پاکستان میں نہیں شک تو نہیں آئی کہ جو پاگبانی بہن کے آئے گا اس کو دولنن اس کے ساتھ نہیں جا سکتی لازمی نہیں ہے نہیں میں نہیں بس ای پر چاہو جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوں نہیں ہے سم لتسلن یوم اذن نعنی نعین اذا السماء فطرت و اذا الكواقب انتصرت و اذا البحار فرجرت و اذا الكبور بحصرت اللہ پھر عالیمت نفس مان قدمت و اخرت سامنی ہے گا میں پھر اوستن ہوں تیرے اللہ نے پچھنا کی پچھنا ہے بندی آہ سانوائے تھے نس بوٹی لین گیا ہے بگرہ پھلے سیا ساڑھے یار لے دکھ دی رکھی نہیں سی باتیں ہوں نہیں ہے سب باتیں ہوں سب باتیں ہوں جو جو تم کر رہے ہیں سب باتیں ہوں تو اسی بہتر قدر نہیں گیتی نبی بھاگ دی کوئی اسی قدر نبی بھاگ دی کوئی نہیں گیتی اسی اڈیان دے اکٹلاں نہیں نکل گیتی اسی اونا نہیں نکل اسی اونا نہیں نکل گیتی اسی اونا نہیں نکل ایک دی بگرہ دی کیتی اسی اونا بے بھاگ دی چولی آہ دے نکل گیتی انہوں نے دسران دے وال بڑھائے وال بڑھائے انہوں نے دسران دے شکلہ کیتی انہوں نے دسران دے کپڑے پڑے کپڑے پڑے دسران دے نبی بھاگ دے سرے نبارکسی نہیں بنانا گیتی اس لیے تو میں کہتا ہوں میاں صاحب نے سچ بولا فرماتی ہے قدر نبی دا اللہ جانے تیان جانن اصحابی میں کہتا ہوں بطن پچھنا ہے دست مندیا وہ ٹی لینڈ گیا تی سیرت پاک بان نہیں سڑی یا بھی بندی فرشتوں کو چیک کرو سارا نامہ یا مال اس کا کریم رب بین مفی کے بانے بناتا ہے چیک کرو سارا ہو سکتا کسی دن پر نہیں ہوئی سارے جمعہ بے کو جب سے یہ بالے گو اور مرنے سے پہلے پہلے جو آخری جمعہ پڑھا چیک کرو ہو سکتا کسی پر بندی نہیں بارہ ربی لول چیک کرو ہو سکتا کسی دن پر بند دس مور رب چیک کرو تاک راتیں دیکھو سینی دیکھو شب برات دیکھو شب مرات دیکھو شب برات دیکھو دین نبی دا وانگ یتین دردر تکے کھائے کیکی تھو لیاں عمر بہت جڑھنو سینے لائے اور پھر اہلِ بہت وہ جو پانی پانی ہو سن لو پانی کیا کہتے ہیں تاکت ہم دیاں زور نہ لایا سنو نو جوان پانی بند ہوا ہم نے انکار لیکن سون پتر دی امام پاک دی مرضی ہوں دی پانی پین دی پانی بند کر کوئی نہیں دے کر کوئی نہیں سکتا ہے پانی بند کر سکتا توجہ نہیں کی انہیں توجہ نہیں وہ اپنے ہزوں میں یزیدی کھڑے سے لیا ہم نے پانی بند کر دی ہجھ چھوڑے ہو تمہیں نہیں تھا پتا وہ حسین ہے حسین تو وہ تھے جن کا جوڑا کی جنت سے آیا کرتا تھا تم نے اس حسین پہ پانی بند کر دی ارے حسین تو وہ تھے جن کا جھولہ بھی جبریل چلائے کر دی تم اس حسین پاک پانی بند کرو ارے حسین تو وہ تھے جن کی چکی بھی عبریل چلا ہے تم ان پر پا tribes اس ایسان تو خود دین توجہ کی بارنی تم کھڑے تھے سیزوں میکن اگرانی کیسے آپ کی رضا پر آدمی میرا فجد کہتا ہے میرا ذوق کہتا ہے وہ نہر فرات بھی نہ وہ امام شاہب کو عرض کرتی ہوگی امام شاہب آپ توجہ نہیں فرما رہے ہیں یہ بند کی اکھڑے ہیں آپ آپ کی رضا پر آدمی اگر اجازت دیں تو میں آدم کا دمبوسی کر رہا ہوں میرا فجد اس کو یہ تو نہیں کہ ساری باتیں کتابوں میں آگئے ہیں ایسے ادرس میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہوئے گا نہر نے کیا کیا ہوئے گا امام شاہب میں آجاتی ہوں اشار کرے اور پھر میرا فجد آکے کہتا ہے کہ ہر بار میرے امام نے مسکر آکے یہی فرمایا ہوگا جے ہو میرے تکویچ رازیم سوکن چلے طاقت ہم دیاں زور نہ لایا ایک اور ہی میرے لکھیں طاقت ہم دیاں زور نہ لایا تے بیٹھے مل رزائیں پانی باج پیاسے دھر گئے تے دین دنی دے سائیں تے شیخہ اٹھے او مکھن پکانا او ڈاڑا او کھا کمے او بچے دے کے دین بچانا سخی حسین دا کمے قربان جائیے اور پھر حضرت امام حسن اللہ خان فادر بری بیور سب نے یہ اپنی اپنی عقیدت پیش کی اس باقبار سب نے اپنے اپنے انداز اپنی مودد کا ادار کی تو پھر امام صاحب کیا کہتے ہیں با سجید کیا کہتے ہیں اپنا سعودہ بیٹھ کر بزار سونا کر گئے وہ تے تیرے میرے لیے دے کوکھا سعودہ رکھے نہیں آئے تے نو تے ٹوپی بھی باری لگن تھی یہ وطنگی ہوئے تے نماز میں گیا تو قرآن بھی چاٹ گئے تیرے لیے دے کوکھا سعودہ تیرے لیے سویہ مسجدہ بڑھا گئے پکھے لوائے کلین پوائے تیرے آگے پڑ نیزے تے پڑھنے اپنے نانا جان کی ساری مسیبتیں میں لے دیتا ہوں سارے امت کی جگہ امتحان نانے دیومت مصیتے پڑھ لیا نانے دیومت پکے کھلے پڑھ لیا نانے دیومت کلینہ جا پڑھ لیا نیتے ہیں دیسے پڑھ جاتے ہیں کربلا کی تفتی ہوئی ریت پہ سجدے ہم کر جاتے ہیں کربلا کی تفتی ہوئی ریت پہ جانے قرمان ہم کر جاتے ہیں نانے دیومت کو نہ مشکت میں پڑھنا پڑے اور نانے دیومت کلوب مکڑ بھی نکاتا جاتے ہیں اور نانے دیومت کلوب مکڑ بھی نکاتا جاتے ہیں لوہے کے چلے وہ چپا گئے سارے نانے کی امت سے مکھر نانا جان کی امت سے مکھر نہیں کھایا جا رہا کجھر ہے یزی نانا جان کی امت سے مکھر نہیں ہم پڑ جاتے ہیں نیزوں پہ نانا جان کی امت کو نہ پڑنا پڑے نانا جان کی امت ایسی لگا کے مسجدوں میں پڑا کریں ہم پڑ جاتے ہیں لیکن نانا جان کی امت سے ایسیوں نہیں پڑا جاتے ہیں